یو پی پولیس کی چائے پینے سے اکلیش یادب نے انکار کر دیا ہے دراصل لکنوں میں کافی ہنگامہ چل رہا ہے اکلیش یادب پولیس ہیڈکورٹر پہنچے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے کارکرتا کی گرفتاری کے ویروت میں اور وہاں جب پولیس والوں نے انہیں چائے آفر کی تو اکلیش یادب نے چائے پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چائے میں زہر دو دو گئے تو پولیس مکھیالے کی چائے نہیں پیوں گا یہ صاف کیا اکلیش یادب نے پولیس افسروں سے بولے اکلیش یادب مجھے آپ پر بلکل بھروسہ نہیں ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یو پی پولیس ہیڈکورٹر پہنچے تھے لکنوں میں اکلیش یادب اور یہاں پر جب انہیں چائے آفر کی گئی تو انہوں نے صاف کر دیا کہ چائے نہیں پییں گے آپ لوگ اگر مجھے زہر دے دیں گے تو کیا ہوگا یہاں کی چائے نہیں پییں گے یہاں کی چائے نہیں پییں گے بہار بھی پییں گے یا ہم اپنی لائن کب آپ سے لے لیں گے پلاسٹک کا جاؤ گا ہم نہیں پی سکتے جہر دے دوں گے تا آہاں نہیں ہمیں وروسہ نہیں ہے سچ میں وروسہ نہیں ملے ہم بہار سے مغالیں چاہے آپ بھی پیجے آپ اپنی پیجے ہم اپنی پیجے اب کہاں لے چلے اپنی پیجے ہم اپنی پیجے اب کہاں لے چلے تو دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس ہیڈکوارٹر کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے جہاں اکھلیش یادف پہنچے تھے باہر سماجبادی پارٹی کے کارکرتہ بھاری سنکھہ میں موجود تھے دراصل منیش جگن اگروال جو کی سماجبادی پارٹی کے میڈیا سیل کا ٹویٹر ہینڈل سنچالک ہے اسے کیا گیا ہے گرفتار اور آروپ یہ ہے کہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے گالی گلوچ کی ہے منیش اگروال نے تین ایف آئی آر ان کے خلاف ریجسٹر کی گئی تھی اور اس معاملے میں گرفتاری کا ویروت کرنے کے لیے اکھلیش یادف جب پولیس ہیڈکوارٹر پہنچے تو پولیس والوں نے چائے انہیں آفر کی چائے پینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا آپ لوگ مجھے زہر دے دیں گے تو کیا پنکج جہا ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنکج یہ بتائیے کس طرح کی پولیٹیکل پوشٹرنگ کی جا رہی ہے اکھلیش یادف کی طرف سے اس پورے معاملے میں اور اب تو وہ یو پی پولیس کی چائے پینے سے بھی انکار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی زہر دے دے گا تو کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ جو ویڈیو آیا آیا جو پولیس ہیڈکوارٹر کا ہے جس میں جوائنٹ کامسنہ اور پولیس وہ ان کو چائے آفر کر رہے ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم میں چائے نہیں پینگ وہ اپنے بھی چائے پی لیں گے وہ یہ بتاتا ہے اس وقت میں کہ ان کو یو پی سرکار یو پی پولیس پر بھروسہ نہیں ہے ان کو بھروسہ ہے اپنے پر اپنے سماجبادی پارٹی کے کار کرتوں پر یہ ایک طریقے سے پولیٹیکل میسیجنگ ہے کہ اس کے خلاب یعنی منیس کے خلاب تو مقدمہ درج ہو گیا لیکن جن بی جے پی کے کار کرتوں نے اس کے خلاب ٹپنی کیا اس پر مقدمہ درج نہیں ہوا اس پر کرتاری نہیں ہوئی ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی لمبی لڑائی لڑنے کو تیار ہے حالانکہ پنکا جا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اکھلیش یادف کے طرف سے کیا کہا گیا اور یہ پوری باتچیت ایک بار پھر سے درشکوں کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ساتھ بنے رہے ہیں